بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ آئین نہیں ہے لیکن وہ ایک آئینی فارمولا ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے پاکستان کی کانسٹیوشنل ہسٹری میں وہ بہت زیادہ ہے یعنی یہ وہ ڈاکومنٹ تھا جس نے پاکستان کے فیچر جو کانسٹیوشن ہوگا اس کے لیے ایک فریم ورک اور ایک آپ کہیں کہ پرینسپلز پروائیڈ کیے اور ابھی تک جو ہے یہ ایک اپجیکٹیو ریزولوشن جو پاس ہوا تھا نائنٹین فورٹی نائن کو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر نے لیاقتلی خان نے اس کو پاس کروایا تھا اس امبلی سے آج بھی وہ ایز ایٹ اس جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی تری کانسٹیوشن کا باقاعدہ ریگولر پارٹ ہے آرٹیکل ٹو اے میں اور اس کے علاوہ دونوں کانسٹیوشن نائنٹین ففٹی سکس اور سکسٹیو کا بھی پریامبل کے طور پر وہ رہا ہے تو اس لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے پاکستان کے کانسٹیوشنل ہسٹری میں لہذا میں نے اس لیکچر میں وہ بھی شامل کیا ہے تاکہ اس کو بھی تھوڑا سا پڑھا جائے کہ اس میں کیا تھا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوبجیکٹیو ریزولوشن میں اوبجیکٹیو ریزولوشن پر جو پاس ہوا تھا مارچ نائنٹین فورٹی نائن میں اس کے ہم کچھ نکات یہاں پر بیان کریں گے نائنٹین فورٹی سیون میں جب پاکستان آزاد ہوا اور پاکستان کی پہلی اسمبلی بنی دستور ساز اسمبلی پاکستان کی جو پہلی اسمبلی تھی اس کا نام تھا دستور ساز اسمبلی کانسٹیوشنل اسمبلی اسے کہتے تھے کیونکہ ابھی کانسٹیوشن نہیں بناتا اور اسمبلی کے دو کام تھے ملک کے لیے قوانین بھی بنانے تھے اور ملک کے لیے ایک آئین بھی بنایا تھا تو جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گئے کانسٹیوشنل اسمبلی تو کانسٹیوچمنٹ اسمبلی نے کانسٹیوشن کے لیے جو پہلا سٹیپ اٹھایا وہ تو اوبجیکٹیوز ریزولوشن کا جس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں بارہ مارچ انیس سو انانچاس کو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر نے اسے منظور کروایا اوبجیکٹیوز ریزولوشن ایک مختصر لیکن جامع ایک ڈاکومنٹ تھا جس میں آئندہ کانسٹیوشن کے لیے بنیادی اصول پیش کی گئے اور وہ اس قدر سبردست قسم کے اصول ہے کہ اگر صرف ان کو بھی ایمپلیمنٹ کیا جائے کسی بھی ملک میں تو وہ ایک فلاہی ریاست بن سکتی ہے آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے سب سے پہلا جو اس میں پروویجن ہے وہ یہ ہے کہ سوورینیٹی بلانگس تو اللہ علون بیٹھ اس پہلے پروویجن میں دو بنیادی اور بہت اہم باتیں کی گئی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کی گئی ہے کہ اس ملک میں اس مملکت خوداداد میں سوورینیٹی جو ہوگی جو اقتدار ہوگا وہ اللہ تعالی کا ہوگا اقتدار اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اقتدار سے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جو سپریم آتھارٹی ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ اس ملک کے لیے قوانین بناتا ہے لیکن جہاں پر آپ آتھارٹی کو اللہ تعالیٰ اقتداریال اللہ تعالیٰ کا مان لے وہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ بھی اتنی سپریم نہیں ہے پارلیمنٹ بھی وہ قوانین بنائے گی جو اللہ تعالیٰ کہے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکامات کے خلاف قوانین ہوں گے پارلیمنٹ اس کو منظور نہیں کر سکتا گرچہ پارلیمنٹ اس پر سو فیصد میجورٹی بھی لائے تو اس لیے سورینیٹی آف اللہ اور یہ اسلامی ریاست اور سیکولر ریاست کے درمیان پہلا بنیادی فرق ہے کہ وہاں پر سورینیٹی بیلونگس ٹو پیپل ہوتا ہے اور یہاں پر سورینیٹی بیلونگس ٹو اللہ ہوتا ہے یعنی وہاں پر عوام کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جس قسم کا بھی قانون پیش کرنا چاہے پاس کرنا چاہے وہ پاس کر لیں تو وہ قانون بن جاتا ہے اس کی ایک لیگل حیثیت بن جاتی ہے لیکن سورینیٹی آف اللہ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی قانون اللہ تعالیٰ کے حکامات کی خلاف فرضی کرتا ہو تو چاہے وہ سیبنٹی پرسنٹ میجورٹی سے پاس ہو چاہے وہ ہنٹر پرسنٹ میجورٹی سے پاس ہو تو وہ جب جائے گی ریویو ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ قانون اللہ کے حکامات کے خلاف ہے تو وہ نل انوائٹ ہو جائے گی دوسری اہم بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ اختیارات جو ہوں گے وہ لوگوں کے نمائندے جو ہے وہ ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گی یعنی پاکستان میں اقتدار تو اللہ کا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار جو لوگوں کو ڈیلیگیٹ کیا ہے وہ عوام کے نمائندے اس کو اکسرسائز کریں گے یعنی ڈیموکرسی ہوگی پاکستان میں کوئی منوپلی نہیں ہوگی کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگا کوئی ایک مطلب کانٹرولڈ گورمنٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک ایسی حکومت ہوگی جس میں حقیقی جمہوریت کی روح ہوگی اور لوگوں کے نمائندے اپنے اختیارات کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیئے ہیں وہ ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے تو یہ پہلا پرویجن ہی بہت زبردست قسم کا ہے دوسرا ہے وہی بات اس میں بھی آ رہی ہے کہ لوگوں کے نمائندے اختیارات کا استعمال کریں گے تیسرا جو پرویجن ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کہ بنیادی وہ اصول جو ایک فلاہی ریاست کے اصول ہوتے ہیں جس میں جمہوری اقدار جمہوریت فریڈم فریڈم میں بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف ایکسپریشنز ہے فریڈم آف مومنٹ ہے وہ تمام قسم کی آزادی جو ایک ریاست میں باشرنے کو حاصل ہوتی ہے وہ ایکویلٹی مساوات یعنی لسانی اور صوبائی بنیادوں پر ثقافت کی بنیاد پر کسی قسم کی ڈسکرمنیشن کسی کے ساتھ نہیں ہوگی ٹولرنس برداش اور سوشل جسٹس وہ معاشرتی عدل و انصاف جو ہے یہ وہ اصولیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں پاکستان میں پاکستان میں observe کیا جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بات کی گئی چوتھی بات یہ کی گئی کہ مسلمس shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings of islam as set out in the quran and sunnah چوتھی بات یہ کی گئی کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی زمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے individual اور collective lives میں اسلام لائیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی provision اس میں شامل کی گئی ہے کہ لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اسلام لانے کیلئے گورنمنٹ policies بنائیں گے اس کے لئے گورنمنٹ مختلف قسم کی چیزیں کر سکتی ہیں individual life میں بھی کر سکتے ہیں collective life میں بھی کر سکتے ہیں collective life میں ایسی کانونسازی کر سکتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ مجبور کرے کسی کو کہ وہ according to islam زندگی گزارے لیکن individual life میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کم از کم اس کے لئے کر سکتی کہ میڈیا کا proper role جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے کہ میڈیا پر ایسی چیزیں دکھائیں تعلیمات اور تبلیغات اور اچھی چیزیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھیں تو اسلام propagation propagate کرنے کے لئے میڈیا کا سب سے بڑا سورچ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے جو اگر چاہے تو وہ اس کو positive استعمال کر سکتے ہیں بارال یہ کہا گیا objectives resolution میں کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی individual اور collective lives میں اسلام لائے پانچمہ provision اس میں یہ کہا گیا کہ adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religions and develop their cultures کہ adequate provisions جو ہے وہ کی جائیں گی minorities کے لئے پاکستان میں رہنے والی جو اقلیتیں ہیں ان کے لئے تاکہ وہ آزادی سے کسی بھی مذہب کو practice کرے اور کسی بھی مذہب کو profess کرے لیکن یاد رکھئے کہ اسلامی ریاست میں non-muslim minorities جو ہیں وہ propagate نہیں کر سکتے اپنے مذہب کو اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ اگر موجود ہیں ان کے جو cultures ہیں وہ ان کو باقاعدہ promote کر سکتے لیکن نہیں جو عبادت گاہیں ہیں وہ اسلامی ریاست میں نہیں بنیں گے بلکہ جو پرانی ہیں ان کی مرمت کی جائے گی ان کی حفاظت کی جائے گی بلکہ مساجد سے زیادہ کی جائے گی لیکن یہ ہے کہ نئے عبادت خانہ بنانے کی ان کو اسلامی ریاست میں اجازت نہیں ہے چھٹی بات کی گئی کہ پاکستان شل بھی ہے فیڈریشن پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی سے پہلے فارم آف گورنمنٹ میں میں اس پر بات کر چکا ہوں فیڈریلزم اور یونیٹری فارم آف گورنمنٹ تو اس میں کہا گیا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی یونیٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں ہوگی فنڈیمنٹل رائٹس جل گئے گارنٹی لوگوں کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں سیٹیزنز کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں کسی ریاست میں رہنے والے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں اور وہ حقوق سیم ہوتے ہیں اسلامی ریاست میں وہ حقوق جو مطلب ایک عام شہری کے حقوق ہے وہی پرائم منسٹر کے حقوق ہوں گے جو ایک صدر کے ہوں گے وہی ایک عام آدمی کے ہوں گے تو اس میں کوئی کسی قسم کی ڈسکرمینیشن نہیں ہوگی بس صرف فرق اتنا ہوگا کہ چونکہ پرائم منسٹر یا صدر جو ہوگا اس کے لئے پیسے اور تنخواہ بیت المال سے ملے گی کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے امور نبٹانے ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ کسی قسم کی ڈسکرمینیشن اس کے لئے نہیں ہوگی اس کی بیسٹ اگزمپل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس کی تنخواہ کی بحث جب آئی تو آپ نے فرمایا کہ تنخواہ کتنی ہوگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری تنخواہ اتنی ہوگی جتنی مدینے میں ایک مزدور کی ہوتی ہے تو کسی نے پوچھا کہ حضور اگر آپ کا گزارہ نہیں ہوا اتنے میں تو آپ نے فرمایا کہ میں مزدور کی عجرت بڑھا ہوں گا یعنی وہ ایکویلٹی اور وہ فنڈمنٹل رائٹس جو سب کے ایکویل ہیں اس کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں بھی یہ کہا گیا کہ فنڈمنٹل رائٹس ہوں گے اچھا اور آخری بات کی گئی کہ جوڈیشری شل بی انڈیپینڈنٹ عدلیہ آزاد ہوگی عدلیہ کیسے آزاد ہوگی عدلیہ آزاد ہوگی عدلیہ ایک تری آرگن میں سے آرگنز میں سے ایک آرگن ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ ایگزیکیٹیو ہے پارلیمنٹ ہے اور جوڈیشری ہے تو عدلیہ پر پارلیمنٹ یا ایگزیکیٹیو کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا پارلیمنٹ غلط کام کرے گا تو پارلیمنٹ اس کو وہ اس کو سزا دے گا اس کا احتساب کرے گا ایگزیکیٹیو میں سے منسٹرز میں سے چیف منسٹرز چیف منسٹر منسٹرز پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ان میں سے بیورکریٹس ان میں سے کوئی غلط کام کرے گا تو عدلیہ عدلیہ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا تو پاکستان میں یہ بھی کہا گیا کہ ابجیکٹیوز ریزولوشن میں کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوگی بارال یہ ابجیکٹیوز ریزولوشن تھا جو میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت مختصر مگر بہت جامع قسم کا ایک کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشنل فارمولا ہے کہ جو پیش کیا گیا نائنٹین فورٹی نائن میں اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کا فیچر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پر بنے گا بارال اس کے بعد اور نائنٹین سیونٹیثری کا اب ان تمام کانسٹیٹیوشنلز کا کمپیرٹیو عدلیہ سٹیڈی کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا کیا کیا ہے ان میں آپ کو سمیٹی ریٹیز نظر آئے گی نائنٹین فٹی 6 کو کانسٹیٹیوشن ہے نائنٹین سیونٹیř ہی نائنٹین سیونٹی ثری ہے آپ دیکھیں کہ نائنٹین فٹی سکٹیٹیوشنلز میں 280 آرٹیکلز ہیں اور 12 ان میں پارٹس ہیں پرومولگیشن کیسے ہوئی 1954 کا آئین آیا 23 مارچ 1954 کو پاکستان میں ایمپلیمنٹ ہوا سکندر مرزا نے اسے کیا جو پاکستان کے پہلے صدر تھے اور دوسری دوسرا جو کانسٹیوشن تھا وہ 1962 میں آیا 8 جون 1962 کو جنرل ایوب خان نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا پاکستان میں 1973 کا کانسٹیوشن 14 اگست 1973 کو آیا ظلفکارلی بٹو نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا پاکستان میں تینوں آئین کی روح سے 1956 کانسٹیوشن میں اور 1962 میں پاکستان کی قومی زبانیں جو تھی وہ اردو اور بنگولی دونوں تھی لیکن 1973 میں پاکستان کی نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو ہے کیونکہ ظاہری بات ہے 1971 میں بنگال ہم سے جدا ہو کر بنگلدیش بن گیا تو جس کی وجہ سے پاکستان کی نیشنل لینگویج اب ہمارا جو کرنٹ کانسٹیوشن ہے اس میں اردو ہے ٹیپ آف گورنمنٹ کی صرف تھی ٹیپ آف گورنمنٹ 1956 میں کہا گیا کہ پارلیمانی حکومت ہوگی 1962 میں پریزیڈنشل گورنمنٹ تھی کیونکہ ظاہری باتیں اس میں سے پہلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ جنرل ایو خان جوتے وہ پریزیڈنٹ تھے تو اس لیے اپنے اختیارات کو زیادہ کرنے کے لیے اس نے پریزیڈنشل فرم آف گورنمنٹ ملک میں ایمبلیمنٹ کیا تھا اور 1973 کانسٹیوشن کے تحت پاکستان میں پارلیمانی گورنمنٹ ہے ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ 1956 کے تحت پریزیڈنٹ کو زیادہ اختیار حاصل تھے کیونکہ ظاہری باتیں میں نے پہلی کہا کہ اس میں کہا گیا کہ پارلیمانی حکومت ہوگی لیکن اختیارات زیادہ صدر کے پاس تھے تو لہذا صدر جو تھا وہ ہیڈ آف گورنمنٹ تھا 1962 میں پارلیمنٹری گورنمنٹ کے تحت ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے وہ پریم منسٹر ہے ایک ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے ایک ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ ریل اگزیکیٹیو ہوتا ہے وہ جو اس کے پاس ریل آثورٹی ہوتی ہے جس طرح پارلیمانی نظام میں پریم منسٹر ہوتا ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوتا ہے صدر پاکستان میں صدر ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے head of the state اور head of the government کی example یہ ہے کہ جس طرح گھر میں ایک ابو ہوتے ہیں وہ اس کی authority ہوتی ہے چلتی اس کی ہے لیکن اس کا جو بڑا باب ہوتا ہے جو دادا ہوتا ہے وہ head of the state ہوتا ہے یعنی اس کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے لیکن real executive جو ہوتا ہے وہ ابو ہی ہوتے ہیں لیکن دادا کے مرضی کے خلاف بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا زیادہ تر تو اس لئے وہ اس کی مثال ایسی ہے legislative system کیسا تھا legislative system میں یہ تھا کہ 1956 میں unicameral legislature تھی جس میں صرف ایک ہی house تھا 1962 میں بھی وہی unicameral تھی لیکن 1973 میں buy camera legislature ہے election type 1956 کے تحت direct elections تھے direct elections کا مطلب general election ہی ہوتا ہے لیکن اس کے تحت پاکستان میں election نہیں ہوا کیونکہ دو سال بعد ہی election ہونے سے پہلے constitution جو ہے وہ abrogate ہوا تو اس کی نوبت ہی نہیں آئی 1962 میں جو election کا type تھا کہ کون لوگ جو ہے تے وہ صدارتی جو انتخابات ہوئے تھے اس کے لئے vote دے سکتے تھے referendum ہوا پہلے 1960 میں اس کے لئے بھی بیٹی سسٹم کے تحت vote ہوئے اور پھر 1965 میں جو elections ہوئے تھے وہاں پر بھی بیٹی سسٹم جو بیٹی نمائن دیتے انہوں نے vote دیا دیا تھا تو election type جو تھا وہ بیٹی سسٹم کے تحت تھا یعنی بیٹی سسٹم وہ بلدیاتی نظام تھا basic democratic system جس کے تحت وہ جو اختیارات کو نچلے سطح تک لانا بلدیاتی نظام کے تحت تو پورے ملک میں وہ تقریباً 80,000 نمائن دیتے بیٹی نظام کے تحت بیٹی ممبرز جو تھے اور بعد میں ان کو بڑھا کر ایک لاکھ چالیس ہزار کر دیا گیا تھا لیکن صرف ان کو صدارتی انتخابات میں vote دینے کا حق تھا تو ایک controlled elections تھے 1973 میں ظاہری بات ہے کہ general elections ہیں ہر بالک شخص کو vote دینے کا حق ہے جس کا نام جو voter list میں درج ہو وہ vote دے سکتا ہے اب national assembly کی بات کریں تو انیس سو چپن کے آئین کے تحت national assembly میں تین سو سیٹے تھی جس میں سے ایک سو پچاس ایسٹ پاکستان اور ایک سو پچاس ویسٹ پاکستان کے تھے 1962 میں ایک سو چپن ایسٹ پاکستان اور ایک سو پلس سکس جو تھے وہ وومن سیٹے تھیں ریزرب سیٹے تھیں خواتین کے لیے تو یہ ایسٹ پاکستان کے لیے بھی اتنی ہیں اور ویسٹ پاکستان کے لیے بھی اور پھر 1973 constitution کے تحت اب national assembly میں جو تعداد ہے جو سیٹے ہیں وہ تین سو بیالیس ہے جس میں سے دو سو بہتر جنرل اور سکسی جو ہے وہ وومن کے لیے ریزرب ہیں اور دس جو ہیں وہ minorities کے لیے ہیں لیکن یہ 1973 کے آئین میں نہیں تھے اتنے وہ کم تھے ابھی میں بتا رہا ہوں جو amended ہوئے ہیں مختلف constitutions کے تحت صدر کے لیے minimum age کیا ہوگی 1956 constitution میں 40 years 1962 میں 35 years اور 1973 کے تحت president کے لیے کم سے کم عمر جو ہے وہ 45 years ہے official religion 1956 اور 1962 میں کوئی mention نہیں تھا کہ کون سا ہوگا لیکن 1973 کے تحت یہ clear cut کہا گیا کہ پاکستان کا جو official religion ہے وہ اسلام ہوگا abrogation یا suspension کس طرح اور کس نے کیا کب ہوا تو abrogation اس کا ہوا یہ سوری تھوڑا سا cut گیا ہے لیکن abrogation اس کا ہوا 56 constitution کا وہ ساتھ اکتوبر 1958 کو ہوا جس کو سکندر مرزا نے abrogate کیا 1962 کا constitution abrogate کروایا 25 مارچ 1979 کو عیوب خان نے اور 1973 کا constitution جو ہے وہ تین مرتبہ suspend ہوا پہلی مرتبہ ساتھ جولائی 1977 کو زیول حق نے سسپند کیا پھر اس کے بعد 12 اکتوبر 1999 کو مشرف نے سسپند کیا پھر مشرف نے دوبارہ 2007 میں سسپند کیا تو تین مرتبہ اس کو سسپند کر دیا گیا amendments کتنے ہوئے 1973 کے constitution میں ابھی تک round about میرے جو knowledge کے مطابق ہے 25 amendments جو ہے وہ ہوئے ہیں اور یہ data جو میں نے collect کیا تھا رہی باتیں till January 2019 تو اس وقت 25 I think 26 amendments ابھی تک ہوئے ہیں جو important amendments ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں amendment ہوئے تھے ایک important amendment جو second amendment تھا 1974 کا جس میں قادیانیوں کو non-muslim کرا دیا کہ جو احمد ہی ہیں جو قادیانی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ان کو non-muslim declare کیا گیا یہ second amendment میں 8 amendment جو ہوا 1985 میں جس میں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ زیاء الحق نے جو مارشلہ لگایا تھا وہ وہاں اٹھایا لیکن اپنے لئے اختیارات زیادہ کیا اور صدر کے پاس وہ زیادہ اختیارات آگئے اور article 58 to b کے اس میں اضافہ بھی کیا جس میں صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اس عملی کو توڑ سکتا ہے 13 amendment جو 1997 میں ہوئی یہ بھی important تھی کیونکہ اس میں نواز شریف نے وہ اختیارات ختم کیے جو article 58 to b میں صدر کو ملے تھے 18 amendment بہت important ہے last lecture میں بھی میں نے اس پر بحث کیا کہ 2010 میں جس میں provincial autonomy کی بات کی گئی کہ بکی کو نام ملا اور صدر کے اختیارات کم ہو گئے پارلیمنٹ کو زیادہ اختیارات ملے پرائم منسٹر جو ہے اس کو authority زیادہ ملی 21st amendment جو ہے وہ جنوری 2015 میں ہوئی جس میں military courts جو ہے وہ especially terrorism کو counter کرنے کے لیے military courts بنائے گئے اور 5th amendment ہے وہ ماہ 2018 میں جو ہوا جس میں FATA کو KP کے ساتھ merge کیا گیا تو یہ کچھ important amendments ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں Islamic provisions پر آتے ہیں کہ مختلف constitution میں Islamic provisions تھے یا نہیں تھے اور کس طرح تھے میں مختصراً اس پر بات کروں گا تمام جتنی بھی constitution بنے ہیں 56 کا 62 کا 73 کا ان میں Islamic provisions جو ہیں وہ شامل تھے تو 1956 کی constitution میں آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ملک کا نام Islamic Republic of Pakistan اسلامی جمہوری پاکستان رکھا جائے تو ملک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اسلامی لفظ کا اضافہ سے ہی اس کا جو اسلامی نویت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ objective resolution جو تھا وہ preamble میں شامل کیا ہے objective resolution جو بہت ہی Islamic nature کا تھا آپ نے دیکھا کہ اس میں تمام تر جو جتنے بھی اس میں provisions تھے وہ تمام تر اسلامی تھے تو اس کو preamble میں شامل کیا preamble constitution کا وہ part ہوتا ہے جو regular part نہیں ہوتا operating part نہیں ہوتا اس پر عمل درامت نہیں ہوتا لیکن وہ article کا حصہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جس طرح ایک خلاصہ ہوتا ہے کسی document کا تو اس لئے preamble میں شامل کرنا بھی بہت important چیز ہے تیسری بات یہ کہ the moral teachings of islam would be encouraged and such as gambling, drinking and prostitution would be curbed اچھا اس میں یہ کہا گیا کہ جو غیر اسلامی چیزیں ہیں جس طرح جوا ہے شراب ہے یا prostitution ہے اس کو جو ہے پاکستان میں discourage کیا جائے گا اور جو islamic teaching ہے اس کو encourage کیا جائے گا یہ بھی constitution میں کہا گیا article 24 میں یہ کہا گیا کہ پاکستان دنیا کے تمام اسلامی ممالک سے اچھے برادرانہ تعلقات رکھے گئے یہ بھی islamic provision ہے 1956 constitution میں ٹھیک ہے اور پانچوہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی قانون اسلام کے منافع نہیں بنایا جائے گا اور اس کے علاوہ islamic research institute بھی بنایا گیا جس کے تحت laws کو examine کرنا تھا تو یہ بھی institution اس میں بنایا گیا کہ laws کو examine کرے کہ کیا وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو اس لئے یہ چیزیں جو تھی 1956 constitution میں وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسلامic provisions تھی اور بھی تھی لیکن یہاں پر وقت اور اس کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آسکتے 1962 کے آئین میں بھی وہ تھے اسلامic provisions تھی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عیوب خان جو تھا وہ تھوڑا سا liberal minded تھا تو اس لئے اس نے تھوڑا liberalism اور secularism کی طرف زیادہ رجحان اس کا شامل تھا اس لئے اس نے initially constitution میں پاکستان سے اسلامic لفظ ہٹایا اور صرف republic of پاکستان لیکن پھر جو لوگوں کا pressure آیا اس کا مختلف جتنے بھی sects تھے پاکستان کے تو اس کے بعد جا کر ایک amendment کے تحت word Islamic کو اس میں شامل کیا گیا تو پھر اس کا نام بنا اسلامic republic of پاکستان again objective resolution کو preamble میں شامل کیا گیا اور constitution میں یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ اس کو compulsory education کے طور پر انہوں نے ملک میں نافذ کیا اور اس کے علاوہ Islamic advisory council جو ہے وہ بنائی گئی جس کے تحت یہ تھا کہ اسلام کو وہی جو Islamic research institution تھا اور یہ وہی چیز ہے جو بعد میں Islamic ideological ideology council جو پاکستان کی اسلامی نظریاتی council تھی وہ تقریبا ایک ہی چیز ہے تو اسلامic laws کو examine کرنے کے لیے وہ ادارہ یہاں پر بھی بنائے گیا اسلامic provisions in 1973 constitution کیا ہیں پاک اسلامic provisions جو ہے 1973 constitution میں بہت زیادہ ہیں یعنی پچھلے constitutions کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 1973 میں جو Islamic constitutions ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پر میں تھوڑا سے اس کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا زیادہ سمجھانے کی کوشش کروں گا ظاہری بات ہے یہ ہمارا current constitution ہے اور ہمیں جانا چاہیے کہ ہمارے constitution میں اسلامic provisions ہیں یا نہیں ہیں یا کتنے ہیں کیسے ہیں وہ ذرا آپ دیکھیں 1973 constitution کے تحت پاکستان جو ہے وہ اسلامic republic of پاکستان ہے دوسری نمبر پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ mention کیا گیا ہے پاکستان کا state religion جو ہے وہ اسلام ہے یہ constitution میں باقاعدہ ذکر ہے تیسری نمبر پر آپ دیکھیں کہ اس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ sovereignty belongs to Allah یعنی اختیارات اللہ تعالیٰ کے اختیاریالہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا چوتی بات یہ ہے کہ مسلمان کی definition کی گئی یہاں پر اور مسلمان کی definition یہ کی گئی کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانے وہ مسلمان ہوگا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ماننا جو ہے وہ مسلمان کے لیے ایک لازمی شرط رکھا گیا تو یہ اس کی definition تو یہاں پر وہ قادیانیوں کی رد بھی ہو گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اچھا یہاں پر یہ ذکر بھی ہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور چٹی بات یہ کہ گورنمنٹ ایسے سٹیپس اٹھائے گی جس سے پاکستان کے لوگوں کے جو زندگیاں ہیں چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو اس میں اسلام آسکے اس پر میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں ایسے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کانسٹیوشن میں کہ سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سوشل ایولز کو ختم کرنے کے لیے ریاست جو ہے وہ نیسیسری سٹیپس اٹھائے گی تو یہ بھی اسلامی پرویشن ہے آٹھوے نمبر پر آپ دیکھیں کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ کمپلسری ہوگی یہ 1973 کانسٹیوشن میں باقید ایک پرویشن ہے کہ ایرابک لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے اسلامیات جو ہے وہ ایک لازمی مضمون ہوگا جس کو مطلب ڈگری لیول تک کمپلسری سبجک کے طور پر اس کو شامل کیا گیا نوے نمبر پر آپ دیکھیں کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ قریبی تعلقات اور دوستانہ برادرانہ تعلقات قائم کیا جائیں گے اس کے علاوہ اسلامی ایڈیالوجی کانسل اسلامی نظریاتی کانسل بنایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کانسل ہے جس میں قوانین بننے کے بعد وہاں پر جائیں گے وہ ریویو کریں گے اگر اسلام کے خلاف کوئی ایلمنٹ اس میں شامل ہو یا اگر وہ اسلام کے خلاف ہو تو وہاں سے ریکومنڈیشن آئے گی اور وہ نل انوائیڈ ہو جائے گی یہ تحریری بات تو ہے بھی تک تو اس کی کوئی خاص مطلب مختلف جگہوں پر اس کی ایمپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے لیکن بعض جگہوں پر اسلامی ایڈیالوجی کانسل نے صرف ریکومنڈیشن ہی پیش کی ہے اور وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے بارال یہ ریٹن طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے 1973 کانسٹیوشن کے اسلامی پرویشنز ہیں اچھا اس میں یہ بھی ایک پرویشن ہے 11 نمبر پر آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو ایررز ہیں اور اس کو ایرر فری پبلیکیشن کے لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جو قرآن کو بغیر کسی مطلب ایرر کے اس کی پبلیکیشن کرے گا اور 12 نمبر پر آپ دیکھیں کہ ایمپورٹنٹ جتنے بھی آفیسز ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے ایک حلف لیا جائے گا اور حلف میں باقاعدہ یہ اسلامی نظری کی حفاظت کی پروموشن اور یہ ساری چیزیں اسے کہلوائی جائیں گی کہ جو ایک ایمپورٹنٹ پوسٹ پر جائے گا چاہے وہ چیف منسٹر ہو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو چاہے وہ سپیکر یا مطلب پرائم منسٹر جتنے بھی ہوں گے وہ ایک حلف اٹھائیں گے اور حلف میں باقاعدہ وہ اسلامی نظری سے مخلص ہونے کا ثبوت دیں گے اور وہاں پر وہ باقاعدہ بیان حلفیہ بیان دیں گے تیرے ویمپور پر آپ دیں گے کہ احمدیز کو نن مسلم مینورٹی کا درجہ دیا گیا اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی جو دیفنیشن کی گئی مسلمان کی اس کے تحت اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا تو اس کی روح سے احمدی آٹومیٹیکلی نون مسلم ہو گئے ہیں فائنلی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی کانسٹیٹوشنز بنے نینٹین ففٹی سکس کا ہے نینٹین سکسٹی ٹو کا نینٹین سیونٹی تھری کا وہ ہم نے ان کا کمپیرٹیو سٹڈی کیا مختلف انگل سے سیمیلیریٹیز ان کے جو ڈیفرنسز تھے تو آپ نے دیکھا کہ نینٹین سکسٹی ٹو کی کانسٹیٹوشن میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی اور اس کے علاوہ دونوں میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ تمام جتنے بھی تین آئین تھے پاکستان کے ان میں اسلامی پرویجنز سب میں موجود تھے لیکن نینٹین سیونٹی تھری کا کانسٹیٹوشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسلامی نویت کا ہے اور اس میں اسلامی پرویجنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کمپیرٹو در ریسٹ آف ٹو کانسٹیٹوشنز اور اس کے علاوہ یہ نینٹین سیونٹی تھری کا جو کانسٹیٹوشن ہے وہ ابھی تک قریباً ٹوینٹی سکس ٹائمز جو ہے اس میں امینڈمنٹس ہو چکے ہیں تو یہ کانسٹیٹوشنز کے حوالے سے اور پاکستان کے جو دساتیر ہے پاکستان کے جو آئین بنے ہیں ان کے حوالے سے ایک بریف آپ کہیں کہ انفرمیشن تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی آخر میں جو سوالات میں دیتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کوئسٹن نمبر الیون کوئسٹن نمبر ٹویل کوئسٹن نمبر الیون ہے کہ اوبجیکٹیو ریزولوشن کے سیلینٹ فیچرز کچھ لکھیں وہ جو میں نے ابتدا میں آرٹ بیان کیے اور دوسرا سوال ہے کہ 1973 کانسٹوٹیشن کے اسلامی پرویشنز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں بیان کریں تو یہ دو کوئسٹنز ہیں اور دونوں کے انسر جو ہیں وہ اس لیکچر کے اندر موجود ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے بہت کچھ یہاں سے سیکھا ہوگا تینکیو اللہ حافظ